السلام علیکم فرنس بریکنگ نیوز ملازمین اور پنشنس کے لئے آج کی بڑی خبر پنشن سکیم میں مجووزہ ترامیم کی تفصیلات سامنے آگئی جیو نیوز کے مطابق پنشن سکیم میں مجووزہ ترامیم کی تفصیلات سامنے آگئی مجووزہ ترامیم کے مطابق ریٹائرمن کے بعد دوبارہ سرکاری نوکری کرنے والے کو پنشن ملے گی یا تن خواہ ملے گی جبکہ ریٹائرمن کے بعد دوبارہ نوکری کرنے پر صرف ایک میخمے سے پنشن ملے گی مجووزہ ترامیم میں کہا گیا ہے کہ سرکاری ملازمین میاں اور بیوی کی ریٹائرمن کے بعد کسی ایک کوئن فوت ہونے پر دونوں کی پنشن ملے گی مجووزہ ترامیم کے مطابق پنشنس کی وفاد کے دس سال بعد تک اس کی فیملی کو پنشن مل سکے گی جبکہ حاضر ساتھی طور پر ریٹائر ہونے والے انویڈڈ پنشنس کو سرکاری ملازم کو سار سال کے عمر تک پنشن ملے گی مجووزہ ترامیم میں کہا گیا ہے کہ سرکاری ملازم کے وفاد کی صورت میں اس کی فیملی کو پچیس سال تک پنشن ملے گی پنشنس کے بچے جسمان یا ذہنی معذور ہونے کی صورت میں عمر برد پنشن حاصل کریں گے مجووزہ ترامیم کے مطابق مسلح فاج کے ملازم کی رضاکارانہ ریٹائرمنٹ اور سیل آرمیٹ فورسز سے رضاکارانہ ریٹائرمنٹ پر پنشن سے تین سے بیس فیصد سالانہ کٹو دی ہو گئی مجووزہ ترامیم میں کہا گیا ہے کہ سرکاری ملازم کو ریٹائرمنٹ پر آخری دو سال کی بنیادی تنخواہ کے عوصت کا ستر فیصد پنشن ملے گی سرکاری ملازمیں پچیس سال نوکری کے بعد رضاکارانہ طور پر ریٹائر ہو سکیں گے قبل از وقت رضاکارانہ ریٹائرمنٹ پر سار سال کی عمر تک سالانہ پنشن سے کٹو دی ہو گئی مجووزہ ترامیم میں کہا گیا ہے کہ رضاکارانہ ریٹائرمنٹ پر سار سال تک پہنچنے پر پنشن سے ہر سال تین سے بیس فیصد کٹو دی ہو گی مجووزہ ترامیم کے مطابق پنشن میں سالانہ اضافہ ریٹائرمنٹ کے وقت ملنے والی پنشن کی بنیاد پر ہی ملے گا پنشن میں سالانہ اضافہ علیہ دارکم کے طور پر شمار ہو گا مجووزہ ترامیم میں کہا گیا ہے کہ پین پنشن کمیشن ہر تین سال بار بیس لائن پنشن کا جائزہ لے گا پنشن میں سالانہ اضافہ دو سال کی عوصت میں گائے کے اسی فیصد کے برابر ہو گا ذرائع کے مطابق پنشن سکیم میں ترامیم وضاعت فضلانہ دفاع اور وضاعت داہلہ کی مشاورت سے تیار کی گئی اے آر وائن نیوز کے مطابق سرکاری ملے کے پنشن سے مطالق بڑی خبر آگئے سرکاری ملے کی پنشن سکیم میں مجووزہ ترامیم سے مطالق کافی اے آر وائن نیوز نے حاصل کھر لی مجووزہ ترامیم کے مطابق سرکاری ملازم کو ریٹائرمنٹ سے دو سال پہلے تنہا کے ستر فیصد کے برابر گراس پنشن ملے گی جو کہ ملازم پچیس سال نوکری کے بعد رضا کرنا توڑ پر ریٹائر ہو سکیں گے تاہم رضا کرنا ریٹائرمنٹ پر ساٹھ سال تک سالانہ تین سے بیس پیس سالانہ پنشن سے کٹ ہوتی ہوگی ترامیم کے مطابق پنشن میں سالانہ اضافہ ریٹائرمنٹ کے وقت ملنے والی پنشن کی بنیاد پر ہی ملے گا پنشن میں سالانہ اضافہ علیدہ رقم کے طور پر شمار ہوگا دیکھر پین پنشن کمیشن ہر تین سال بعد بیس لائن پنشن کا جائزہ لے گی تجویز کی گئی ترامیم میں کہا گیا ہے کہ پنشن کی وفاعت کے دس سال بعد تک اس کی فیملی کو پنشن مل سکے گی جبکہ حاضی ساتھی طور پر ریٹائر ہونے والے کو سار سار کی عمر تک پنشن ملے گی سرکاری مدر کی موت کی صورت میں اس کی فیملی کو پچیس سال تک پنشن ملے گی مزید یہ کہ پنشن بچوں کے معذور ہونے کی صورت میں عمر بر پنشن حاصل کر سکیں گے ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ سرکاری نوکری کرنے والے کو پنشن یا صرف تنفان ملے گی ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ نوکری کرنے پر صرف ایک محکمہ سے پنشن ملے گی علاوہ اسے میاں بیوی دونوں سرکاری ملازم ہو جو ریٹائرمنٹ کے بعد دونوں کو پنشن ملے گی پنشن میں سالانے اضافہ دو سال کی اوسط مہنگائی کے اسی فیصد کیا برابر ہوگا مہنگائی میں اضافہ مہنس سٹیٹ بینک کے چاری عداد شمار پر کیا جائے گا موسیقی